تو آپ سبی کا شواگت ہے جہاں تو تین حصوں میں بڑھ سکتا ہے اتر پردیس کون کون سے نئے راج بن سکتے ہیں بڑی قبر ہے اتر پردیس کے تین بھاگ یہاں پر ہو سکتے ہیں کچھ یہاں پر حصہ دلی میں سامل ہو سکتا ہے اور دلی کو پون راج یہاں پر بنانے کی شفارس کی جاری ہے اس کے علاوہ اگر بات کے تو تین حصے ہوں گے کون کون سے راج یہاں پر بن سکتے ہیں نئے راجیوں کی بھی بات کریں گے آپ کو دکھائیں گے پوری جانکاری آپ کو یہاں پر دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سے جانکاری کے اتر پردیسی وہ راج ہے جہاں سے ہو کر کے اندر میں جاتی ہے سرکار اس کے علاوہ سب سے بڑا راج ہے اور چار سو سے زیادہ یہاں پر بدان سوا سیٹ اس کے علاوہ اسی سیٹ لوگ سوا کی یہاں سے نکل کر آتی ہیں تو پہلا راج یہاں پر جو بن سکتا ہے پوروان چل بنے گا جس کی راجدانی گورکپور ہو سکتی ہے کئی پرمک اخبار اور کئی ٹی وی نیوز چینل کے اوپر اس کی جانکاری ہے اس کی پہل کافے سمجھ سے یہاں پر چل رہی ہے اتر پردیس کو یہاں پر تین راجیوں میں باٹنے کی اور اگر دوسرا راج یہ بندلخند بنایا جا سکتا ہے جس کی راجدانی پریاغ راج ہو سکتی ہے تیسرا راج اگر بات کے تو اتر پردیس ہی ہوگا جس کی راجدانی لکنہ ہو سکتی ہے یہ یہاں پر بڑی خبر ہے اگر آپ کو یہاں پر پوری جانکاری دیکھا ہے تو تین راجیوں میں بڑھ سکتا ہے اتر پردیس اس کی لیے یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے تو اتر پردیس کی راجدانی لکنہ ہوئی ہوگی اس میں کون کونسی منڈل یہاں پر سامل کیے گئے ہیں اگر بات کریں تو دلی کو یہاں پر کون راج بنانے کے لیے یہاں پر کون کون سے جو یہاں پر جلا ہے ان کو سامل کیا جائے گا آپ کو پوری جان کر یہاں پر بدا دیتے ہیں کہ لکناؤ منڈل میں جو ہے لکیم پور کھیری سامل ہوگی ہردوئی لکناؤ اور رائے بریلی سیتا پور انناب اس میں سامل ہوں گے آگرہ کے اگر بات کریں تو پروز آباد مینپوری مطورہ آگرہ اس میں سامل ہوں گے علیگر منڈل کے لیے آپ کو آخر دکھائیں تو علیگر ایٹا ہترس بریلی کے لیے بات کریں بدہو یہاں پر پیلی بھید پریلی اور ساہ جہاں پور اس میں سامل ہوں گے کانپور سمباد کی آخری دکھائیں تو فرصباد اور کننوز اس میں سامل ہوں گے تو لکناؤ جو راجدھانی ہے وہ اتنا پردیش کی ہوگی جس میں بیس دلے اس سے راج جمعہ سامل ہوں گے اگر آپ کو بندیل کھن کے لیے دکھائیں تو بندیل کھن میں راجدھانی پریاغ راج ہوگی اور پریاغ راج منڈل میں آ کر بات کریں تو پریاغ راج پتہ پور یہاں پر کوشلی پتاب گھر سامل ہوں گے چترکور منڈل کے لیے چترکوچ حمیر پور واندہ مہوبہ اس میں سامل ہوں گے جہاسی منڈل کے لیے جہاسی جلین اور للک پور اس میں سامل ہوں گے مرجاپور منڈل کے لیے مرجاپور سمت ربیداس نگر یہاں پر سونبادر سامل ہوں گے کانپور منڈل کے لیے کانپور نگر اور کانپور دہاد اور اوریہ اس میں سامل ہوں گے کل سترہ راج سے نئے راج میں سامل ہو سکتے ہیں جس کا نام ہے بندلخند ہو سکتا ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں پوروان چل کی ادر آکڑے آپ کو دکھائیں تو راجدانی گورکپور ہو سکتی ہے اور گورکپور کے لیے دیواریا گورکپور خوشی نگر مہاراجگن اس میں سامل ہوں گے علیگر یہاں پر منڈل کے لیے علیگر والیہ مو اس میں سامل ہو سکتے ہیں اور بستی منڈل بستی سنت ربیداس نگر سدہات نگر سامل ہوں گے دیوی پارٹن منڈل کے اگر بات کے تو بہراج گونڈا اور بلرامپور یہاں پر سویباستی آیودیا منڈل کے آنکڑے دکھائیں تو آیودیا، امیٹکر نگر یہاں پر سلطانپور، امیٹھی اور بارا بنکی اس میں سامل ہوں گے بانارسی منڈل کے آنکڑے دکھائیں تو چلدولی، گاجیپور یہاں پر جانپور اور بانارسی اس میں سامل ہوں گے کل تیز دلی ہوں گے اور پوروانچل راجدانی گورکپور ہی اس راج کی ہوگے اب بات کلیت دلی کو یہاں پر پون راج میں کون کون سے جلے اس میں سامل ہوں سکتے دیکھ اس آرنپون منڈل کے تیل جلے ہریانہ راج میں سامل کیے جائیں گے ہریانہ میں اترپرزیس کو اس سے یہاں پر جوڑے جائیں گے اور کچھ یہاں پر دلی میں جوڑے جائیں گے اس کے بعد اگر مراد آباد منڈل کے سوی جلے اتراخن راج میں سامل ہوں گھو سکتے ہیں اور سونی پت رو تک ججر گروگرام ریواری پلول یہاں پر پھرید آباد ان سوی جلوں کو دلی راج میں سامل کیا جائے گا میڑٹ منڈل کے یہاں پر پکبت گاجی آباد ہاپور اور بلند سہر میڑٹ کو بھی دلی میں سامل کیا جائے گا تو دوستو اترپرزیس تین بھاگوں میں بٹ سکتا ہے مطلب تین راجوں میں بٹ سکتا ہے اس کے علابہ دلی میں کچھ یہاں پر جلی سامل ہو سکتے ہیں کچھ یہاں پر اترا کھنڈ میں سامل ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا اترپرزیس کو تین بھاگوں میں بانٹنا چاہیے لیکن کئی بڑے ایک پر لوگ کا ماننا ہے کہ اترپرزیس نے بکاس کی در کو بڑھانے کیلئے اس کو چھوٹے بھاگوں میں کرنا چاہیے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تو بہار سے الگ ہو کر جھارکن نایا راج بنا ہے کے علاوہ کئی اور راج ہیں جس میں چکتیزگر کی بات کریں یا اترکھنڈ کی بھی بات کریں تو وہ راج ہیں جو بڑے راجوں سے الگ ہو کر راج بنے ہیں تو ان میں کس وقار کی بکاس دھر بڑی ہے پھل حال جو جان کر یہاں پر نکل کے سامنے آ رہی تھے وہ میں نے آپ کے شاند سید کر دی تو آپ کو کیا لگتا ہے اتر پردیس کو تین بھاگوں میں باتنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کھل لیجیے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتے رہے